سوال اٹھائے تھے اس میں کچھ حوالے پرنے باقی رہ گئے تھے جو لوگ احمدید کو غیر اعظام لاتے ہیں کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے عویزوں کی تعریف کی ان کا ایک جواب تو میں نے دیا تھا کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام نے جو بھی تعریف فرمائی وہ ایک عظیم جہاد کی حکمت عملی تھی جس کی ان کے فرشتوں کو بھی خرشتوں کو دھو گی لیکن ان کے تصایر میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے عیسائیت کے خلاف جو جہاد شروع کیا ہے اس کا ایک لازمی جوست تھا ایک طرح سے اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے انگریز کو بار بار توجہ درائی کہ تم انصف مزاج ہو اور اسی میں تمہاری خوبی ہے تم مذہب میں دخل نہیں دیتے اور اس مسلک پر قائم رہو حکومت کے معاملات کو مذہب سے ایک طرف رکھ دو اور پھر ایسا بے دھرک حملہ کیا ہے عیسائیت پر کہ چھکے چھوڑا دیا ہیں اور اتنا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے بھی جیزا تکلیف پہنچی ہے کہ یہ کیا اگر ایسے سے سخت حملے ہو رہے ہیں سوائے اہل نظر کے سوائے اہل حکمت و دانش کے اور وہ لوگ جو ابھی تقوی رکھتے تھے کچھ شرفہ جو اس بات کا صریقہ رکھتے تھے کہ برے اچھے برے کی پیچان کریں انہوں نے حضرت مسیل ستہ السلام کی کہ اس عظیم جہاد کو بہت سرہا ہے تو ایک تو یہ مثالیں میں دے رہا بات واضح کر رہا تھا کہ وہ انگریز کی تعریف کسی ذاتی مقصد کے لئے نہیں تھی اگر تاثب کی پٹی اتار کے آنکھوں سے دیکھیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ تعریف کا مقصد کیا ہے ہر دفتاریف کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ تم نے مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کی حمایت کی انصاف کی حمایت کیا نہیں لیکن شرعہ چلا تھا ہندوستان میں اور پھر اس بات پر کہ چاہے عیسائی کا جھگہ مسلمان سے ہو تو نے کبھی نہ انصافی سے کام نہیں لیا ہندووں اور مسلمانوں کے دمیان آمن قائم کیا مسلمانوں کو اُو زمانے کی سکھا شاہی حکومت سے بچایا جو رنجیس سنگھ کے بعد بہت ہی شدت کے ساتھ دوبارہ لوٹی تھی رنجیس سنگھ کے دور میں آمن کا دور ہے کیونکہ وہ بہت ہی دانشفر بات شاہتے بہت قابل اور باوجود انپڑھ ہونے کے ان کو خوضہ تعالی نے ایک انظرونی روشنی عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے سکھوں کی حکومت میں ویسی کوئی حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی انٹرنیشنل سیاست میں بھی یعنی بین اللہ خوامی سیاست میں بھی ان کو ان کو خاصا عبور تھا باتیں سمجھنے کا چنانچہ انگلستان کے مقابل پر انہوں نے فرانس سے دوستی کی اور انگلستان اور فرانس کی جو آپس کی پرانی جیلسی یا بام حضرت چلے آتے تھے ان سے استفادہ کرتے ہوئے بیچ میں سے اپنے لئے اقراء نکالی فوج کو تربیت دینے کیلئے انہوں نے انگلستان کی وجہ فرانس سے مدد مانگی اور ان کے ذریعے سے بہت آلہ درجہ کی تربیت حاصل کی تو ایک نور ہے جو دل میں ہوتا ہے یعنی ضروری مذہبی ہو لیکن دل روشن ہوتا ہے دماغ روشن ہوتا ہے وہ رنجیت سنگھ صاحب کو حاصل تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے دور میں مسلمانوں کو بہت امن نصیب ہوا ہے اتنا کہ ایک دفعہ سکھوں نے شکایت کی کہ ان کی اعزان سے ہم ہمارے جو ہماری رسوئی جہاں کھانا مانا پکا جاتا ہے کہ برطنگوارے پلید ہو جاتے ہیں اس لئے حکم دیا جائے کہ اعزان بند ہو مسلمانوں کی سکھوں میں بھی مولوی پائے جاتے تھے کافی اور جس طرح ہماری اعزان سے ان کے دل پلید ہوتے ہیں اس طرح ان کو بھی احساس تھا بعض ان میں سے بے وکوفوں کو کہ مسلمانوں کے اعزان سے ہم لوگ پلید ہو جاتے ہیں اس پر اب دیکھیں ان کی اعزانشوری انہوں نے نمائندوں کو دونوں طرف بلایا انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا وجہ ہے تم اعزان کیوں دیتے ہو آخر جب باقی لوگ پلید ہو رہے ہیں گند پال رہے ہیں تو کیا ضرورت اعزان دینے کی مجھے بتاؤ وہ دیتے کیوں ہو انہوں نے کہا ہمارا حکم ہے ہمیں خدا کا حکم ہے پانچ وقت نمازوں کے لئے بلانا ہے اب کیسے ممکن ہے کہ ایک امام مسجد پانچ وقت مسلسل سارے محلے کے دوازے کھٹ کھٹائے اس لئے اللہ تعانی نے ہمیں کیسا آسان دستہ اتا فرما دیا اعزان کے ذریعے ہم یہ کام پورا کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا انجید سنگھ صاحب بہادوں نے شکھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کتنا اچھی بات ہے لیکن تمہاری بات بھی درست ہے اس لئے میں آج کے بعد یہ ڈیوٹی تمہاری لگاتا ہوں کہ تمام مسلمان مسائد کے ارزگیز جتنے مسلمان بستے ہیں انہوں نے رزانہ پانچ وقت مناسب وقت پہلے تم مسلمانوں میں سے ایک کے قدر رہا تھا کھٹ کھٹاؤ اور کہو کہ مناسب پہ آیا ہے چاہے تشریف لے جائے اور یہ اس لئے ہے کہ تم پلیز نہیں رہو گے اور مسلمانوں کا حرج نہیں واقعہ ہوگا اس لئے تمہاری ذمہ داری بھی ہے تم بھی یہ کام کرو تیسرے چوسرے دن درخواست آگئی کہ ہم نے اور کر لیے کوئی بلیز بلیز نہیں ہوتا اگر پاکستان حکومت میں بھی کوئی اقل والا ایسا ہوتا جس نے اس دور کے فیصلہ کرنے والے رنج کیا کہوں ان کے متعلق مر گئے وہ اپنی قضاء کو پہنچے ان کی اس بات پر کہ احمدیوں کی اذان سے دلداداری ہوتی ہے یہ غرف فہم یہ پیدا ہوتی ہیں یہ تو سوچا ہوتا کہ بہت اچھا پھر یہ نماز کے لئے بلاتے ہیں اللہ کے گھر کے لئے کی ضرف ہم ان کی نماز کو جو مزید سمجھیں تو ان کے لئے بھی وہ رنجیل سنگھ کا والا فیصلہ جاری نافذ ہونا چاہیے ہر محلے میں ہر شہر میں جہاں جہاں احمدی اب نمازوں کے لئے بلانا چاہتے ہیں چاہے وہ مسجد ہو یا مرکز نماز ہو وہاں سے اعظام تو ہو نہیں سکتی اس لئے ان مولیوں کی ڈوٹی ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایک گھر جائیں اور دورہ کھٹ کھٹا کر گیا کہ جناب نماز تیار ہے تشریف لے جائیں لیکن یہ تو صرف فساد کرنے والے ہیں محض بغض ہے نفرت ہے عبادت سے نفرت ہے یہ بھی سوچتے ہیں کہ عبادت سے نفرت ہمیشہ وقت کے شیطانوں نے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کی ہے انبیاء کے دشمنوں نے کی ہے کبھی کسی نبی کی قوم کو کسی کی عبادت سے تکلیف نہیں پہنچی کبھی یہ سبب چاہنے ہو کبھی کسی نبی کی قوم کو عظام سے یعنی خدا کی طرف بلانے سے تکلیف نہیں پہنچی کلمہ حق بلانے کی بلند کرنے سے تکلیف نہیں پہنچی تکلیفیں پہنچی ہیں مجھے دشمنوں کو جب تمہیں نبیوں کی دشمنی وطیرہ بنا لیا تو اب تم سے کیا بحث چلے گی مجھے باہر یہ بات تو چلی تھی کس بات سے میں بساعت دی تھی جیسے کی اصل مسیح مسیح علیہ السلام نے اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر تنجاب کے حوالے سے بہت تاریخ فرمائی ہے فرمائی ایک کوڑ رون تھا جس طرح نور تھا ایک آگ کا مصیبتوں کا اس میں جب مسلمان جل رہے تھے یعنی رجید سنگھ کی حکومت کے بعد جب انگریز کی حکومت مستاقم ہوئی اس سے بیچ کا رست دور ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا تھا کیونکہ کوئی مستاقم مرکزی پر جاب کی حکومت نہیں تھی سیخ قبیلے تھے خانہ جنگی تھی لا قانونی اتھر طرف تھی جو چاہے جو کرتا اس وقت تم نے احسان کیا اور مسلمانوں کو اس عذاب سے بچایا یہ کون سے مسلمان تھے احمدی تھے وہی تھے جن کے تم سربراہ بنے ہوئے ہو اور ان پر احسان کی تعلیف تمہیں تو توفیق نہ ملی مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور اس تعلیم قرآنی تعلیم کے مطابق کہ ہر جزاوالحسان ہے اللہ لحسان جب حضرت مرسیم علیہ السلام نے مسلمانوں پر احسان کرنے والوں کا جو مذہبی احسان تھا شکریہ داکیہ تمہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے آگ بگولہ ہو جاتے ہو کہتے ہو یہ دیکھو کیسا نبی ہے جو حاکم وقت کی تعریف کر رہا ہے یہ تو سوائے تاثر بر جہارت کے کچھ خرار نہیں دیا جا سکتا مگر اب میں کچھ ایسے تعریفیں رکھتا پیش کرتا ہوں جس کے پیچھے یہ حکمتیں نہیں ہیں انہوں نے کوئی جہاد انگریز کے خلاف شروع نہیں کیا تلوار کے جہاد کے دعوید کیے اور تعلیہیں کییں اور احمدیوں پر بغلیں بجائیں کہ تم جہاد کے منکر ہو رہے مگر کبھی ہاتھ میں انگریز کے خلاف تلوار نہ پکڑی نہ آئندہ ان کو توفیق مل سکے گی کیونکہ جو حالات ہیں ان پر بنا کیے بیٹھے ہیں بہت سے نہیں ہے کہ حق میں تو آواز بلانی ہو سکی ان سے انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے انگریز کے خلاف اور پھر انگریز ہی رہ گیا اکیلا عیسائی دنیا اور نہیں ہے یہ بھی انصاف کے خلاف بات ہے کہ صرف انگریز کی پیچھے پہجاؤ انگریز تو جتنی بھی کالونیز کرنے کالونیل طاقتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی طاقت تھی پس مسیح محمد علیہ السلام کی تاریخ بلکل برحق تھی بلکل دار کر دیکھو فرانسیسی کالونیز میں کتنے بھاری مظالم ہوئے ہیں ایک الجیریا کی تاریخ کو دیکھ لو سارے ہندوستان کی تمام ہندوستان پر تمام انگریزی حکومت میں اشترائی طور پر وہ مظالم نہیں ہوئے جو فرانس کی طرف سے الجیریا کی جد و جوہد آزادی کو کچلنے کے لیے چند سالوں میں ہو گئے ہیں چند سالوں میں کیا ایک سال میں جتنے کر دیتے تھے ظلم اس سے بہت زیادہ اس سے بہت کم تمام ہندوستان پر انگریز کی راجدہانی کے دوران ظلم ہوئے ہیں اور یہ تاریخی حقیقت ہے مقابلہ کر کے دیکھ لو پس حضرت مسیم علیہ صاحب نے تاریخ وہ فرمائی جو سچی تھی برحق تھی قرآن تاریم کے مطابق تھی ایک جگہ بھی راتی مہمفیت اس میں درپیش نہیں تھی یہ سمجھتے کیوں نہیں کھلی کھلی صاف حقیقت ہے وہ پڑھ کے دیکھ لو سب کا تعلق مجھدی رواداری سے اور امریز کے انصاف سے ہے اور یہ کرنے کے بعد پھر جہاد کیا ہے اگر کوئی اس کو ایجنٹی کہتا ہے تو بہت بڑا پاگل ہے پاگل کے سواکھے لفظ جبانہ آئی نہیں سکتا ہے اسے شخص کے لئے یہ سارے حقائق کھلے کھلے اپنی تصویر خود پیش کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور تلوار نہیں اٹھائی وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور مذہبی روحانی جہاد بھی کچھ نہیں کیا نہ ان کو کبھی ساری مرتوفیق ملی انہوں نے کس پرتے پر تعریف کی تھی وہ جو مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم بہستے تھے کہ غلام نبی نہیں ہمیں چاہیے اور وہ جو بادشاہ وقت کو زل خدا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے انہوں نے آپ کیا کہا اب میں یہ کچھ باتیں بیان کرنے چاہتا ہوں اور مسئلہ حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازے گریبی مبازنہ فرمایا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انگریج کی ولایت میں اس کی راج جہانی میں بعض مسلمان حکومتوں سے بھی زیادہ آمن ہے کیونکہ وہاں تنگ نظری ہے اور مذہبی آزادی اس حد تک نہیں پائی جاتی ہے بلکہ بہت سی کم پائی جاتی ہے جتنی انگریج کی حکومت پائی جاتی ہے اس کے مقالب پر مذہبی آزادی کے نقطہ نگاہ سے بہت سی مسلمان حکومتوں میں کم آمن ہے اور انگریج کی حکومت میں زیادہ آمن ہے اس کانٹیکسٹ میں لوگ سمجھتے تھے جانتے تھے آج کے دور میں جب اٹھا کر پیش کرتے ہیں تو آمن تو نا سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو جی ثابت ہو گیا کہ مسلمان حکومتوں سے بھی بڑھ کر آمن تھا اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے وہ مذہبی حقوق جو بہت سی مسلمان حکومتوں میں نہیں دیے جا رہا ہے آج بھی انگستان میں تم سب کو دیے جاتے ہیں اور تم جب پناہ کے لئے دوڑتے رہے ہیں دوڑ کے آتے ہو اپنی تاریخ تو دیکھ لو کتنے تم میں سے نام نہیں دینا چاہتا جب ضرورت پر ہی دوڑ کے ہی آئے اور جب تمہاری مذہبی دشمنیوں کی بنا پر تمہارے بلک میں آزادی زمین کا حق کھو کر یہاں پہنچتے ہیں تو اس کو تانی دینے لگ جاتے ہو کون سا تکوہ کون سا انصاف کون سی شرافت ہے ان باتوں میں غور ہی نہیں کرتے عطاف حسین سب بٹھی ہیں کیا کر رہے ہیں جائز بھاگے یا نجائز بھاگے یہ فیصلہ جم کرتے پھر ہو بے نظیر نے کتنے دن یہاں گزارے تھے مصطفیٰ خرک نے تشریف لائے تھے اور اور تو اور مینگل صاحب عطا اللہ مینگل صاحب جو اشتراکیت کے برز کھرے علم بردار تھے صاف گو انسان جھوٹنی بولتے تھے بے دھڑک کھل کر بات کرنے والے تھے اور استعمالی نظام کے اول دشمن فارے پاکستان میں ان کے لئے کوئی دوگلہ بننے نہیں دیکھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں تھے اور بہت سے سیاستدانوں کے لئے وہ بہت کردرے تھے لیکن بحیثیت انسان ایک شریف نفس اپ رائٹ سر بلند انسان تھا ان کے انہوں نے کہاں پنا لی یہاں لی میرے ان سے ملقات ہو چکی ہے یہاں ہوئی اور اگرچہ وہ مذہبی انتاثب تو نہیں مگر لسانی تاثب بہت رکھتے تھے یہ ایک نقص تھا اور اس پر میرے پنجاب ہونے کی پنجابی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک بڑی ایک شروع میں ہی اجنبیت ہے نہیں بلکہ ایک قسم کی مخاسمت کا رجحان تھا کہ تم پنجاب کے ہو اچھا گئے ہیں ان کی نظر سے ہر غیر بلوچی اس لیے گرتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بلوچی کے خلاف سازش ہے اور چونکہ سمجھتے تھے کہ پنجابی اس سازش میں سب سے زیادہ استدار ہے اس لیے پنجابی تو برداشت نہیں ہوتا تھا مجھے ان سے بھی میری باتیں ہوئیں جب میری باتیں آگے چلیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے چونکہ شریف و نفس سچے آدمی تھے ان کے تاثب کہ پردے اترنے شروع ہوئے اور پھر یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ میں باقی رہا ہے تو بدلوں نہ بدلوں مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے سربرات تاثبات سے پاک ہے اور اس پہلو سے پھر انہوں نے ہمیشہ مجھ سے شریفانہ تعلق رکھا مسائل میں گفتگو کی اختلاف کیا لیکن تعلق قائم رہا میں انہوں نے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا سربلند انسان بغیرد جو انگریزی استعمار کے خلاف زندگی بھر ایک ننگی تلوار بنا رہا ہے پناہ کہاں لیتا ہے انگلستان میں ہر قسم کی سرولتیں مجھسر ہر قسم کی علاج مجھسر تو شرافت کی آنکھ سے دیکھو دشمنی جتنی چاہے کرو جو شرافت ہے کسی قوم کی اس کو تو تسلیم کر لو لیکن کرو تو عصوروں پر کرو حرص کا ہاتھ بڑھا کر نہیں لقب مانگنے کے لئے نہیں بلکہ قرآنی تعلیم کے مطابق احسان کا بندہ احسان سے دو یہ جو تعلیم ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے محمد رسول اللہ قرآن سے سیکھی اور اس پر عمل پیرا ہوئے وہی ہمیں سکھائی اسی کے نمونے ہیں جو تمہیں تقدیر دیتے ہیں مگر یہ تعلیمات کہاں سے آئیں اگر یہ لوگ مسیح محمد بہستے تھے انگریز کا بودا کہتے تھے تو پھر اپنے مطلق کیا حکم رکھتے ہیں مولیوں تو سینس اپڈالوی سے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں سلطان روم ایک ہے روم روم ہے اٹلی میں ایک شہر اور رومن حکومت سے مراد اٹلی کی قدیم جو کلاسیکل حکومت ہے وہ مراد ہوتی ہے رومن ایمپائر ایک ہے روم رومی حکومت اس سے مسلمانوں کی ترکی کی حکومت جسے عثمانیہ حکومت بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مراد ہے یہ میں وضاحت کر دوں آج کی نسلوں کو یہ بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور یہاں بچے وغیرہ مجھے شکوا کرتے ہیں کہ جب میں اردو بولتا ہوں تو ہم سنتے تو شوکس ہیں لیکن کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی اس لئے میں اہر پاکستان سے ماضیت کے ساتھ یہ وضاحت کر رہا ہوں سلطانِ روم ایک اسلامی بادشاہ ہے لیکن امنِ اہمہ اور خسنِ انتظام کے لحاظ سے بریکٹ میں مذہب سے خطا نظر بریٹش گومت بھی ہم مسلمانوں کیلئے کچھ کم فخر کا موجب نہیں اور خاص گروہ اہلِ حدیث کیلئے تو یہ سلطنت بے لحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں روم ایران خراسان سے بڑھ کر فخر کمال ایک طرف یہ زبانیں چل رہی تھیں یہ اعلان کر رہے تھے اور دوسری طرف جب مسیح مدلہ السلام احمدیوں کے لئے نہیں تمام مسلمانوں کے لئے حسنِ سلوک کا شکریہ ادا کرتے تھے یہ بات کو نہیں سن دیکھ رہے ہیں اپنے لئے نہیں تمام مسلمانوں کے لئے ان کے حوالے سے ان کی تاریخ سے حوالے سے اور ایسی تاریخ کے حوالے سے جب احمدی طبی وجود میں بھی نہیں آئی تھی تو اس وقت ان کو تکلیف پہنچتی تھی پھر فرماتے ہیں اس امن و آزادی عام و حسنِ انتظام بریڈش گورومنٹ کی نظر سے اہلِ حدیث ہند اس سلطنت کو از بس غریمت سمجھتے ہیں اور اس سلطنت کی ریاہ ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی ریاہ ہونے سے بہتر جانتے ہیں اور لفظ بہتر کا کیا مطلب ہے تو سب کو آتا ہوگا میرے خانمہ بہتر کہتے ہیں ہمیں شکر کرتے ہیں کہ انگریز کی حکومت میں پیدا ہو گیا ہے کسی اسلامی ملک میں نہیں پیدا ہو گیا مارے جاتے ہم کوئی ازادی نہیں رہتی اشارت سننا جو دس صفحہ 292-293 پہلے کہ حوالہ بھی یہی ہے 292-293 اب سنیے ایک مرسیہ دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کسی پر کس کا مرسیہ ہے ملکہ وکٹوریا فوت ہوئی تھی یکم جون بائیس جنوری بائیس جنوری ٹھیک ہے بائیس جنوری انیس سو ایک کو ملکہ وکٹوریا وفات پا گئے ہیں ان پر ایک مرسیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہندوستان میں مسلمان شہران برچر کر رسالیا ایک مرسیہ یہ ہے نیت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لئے اے شخص اڑ کے خاکے سرے را گزارو اے شخص میں نام چھپانے کے لئے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ نہ لگے ملکہ تو پھنجیں کس کا ہو گئے میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لئے اے شخص اڑ کے خاکے سرے را گزارو صورت وہی ہے نام میں رکھا ہوا ہے کیا دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے محرم گودہ رہا ہے نا یہ کہتے ہیں اے ملکہ جو ہمیں چھوڑ کر رسط ہو رہی ہے ہم تجھے ماہ محرم کا نام دے رہے ہیں کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے یہ ماہ محرم میں نہیں کہا تھا عید کے روز پڑا گیا تھا ماہ محرم کا نام اسی دن دے بھی دیا تھا ان کو کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے کیا عید ہے جس میں انگریز سلطنت کی سربراہ ملکہ وکٹوریو وفات پا گئے آہ اے ہن تیرے سر سے اٹھا سائے خدا مسیح مہد نے جب کہا تو خدا کا سائے ہے امن کے لحاظ سے بلکل سچ بات تھی انہوں نے بھی سچ کہا مگر پھر حق کیا ہے کسی اور پر تاندراز کرنے کا یہ جھوٹ ہے اے ہند تیرے سر سے اٹھا سائے خدا ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی ایک ہی تھی غم گسار اے ہندوستان تیرے رہنے والوں کے ساتھ سچی حمدہ دے کرنے والی ایک ہی تو تھی وہ گئی ہلتا ہے جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنالہ اسی کا ہے کہتے ہیں یہ جو رونا ہے اس کے لیے اسے عرش ہل رہا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنالہ اسی کا ہے اور آگے اور بھی اشار ہیں کچھ بہے دلچسپ تو میں اس کتاب سے لیے ہیں شیخ عبد الماجد صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر جعوید اقبال کی کتاب زندہ روت پر تفسرہ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں یاد داشت سے جمزور یاد داشت سے کہنا چاہیے ایسی لگنی تھی جس سے اعلامہ اقبال کے مطالق بہت غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو روت فہمیاں ضرور کرنے والی ہیں ساری کتاب زندہ روری ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ محض یاد داشتوں کی خرابی کا شاہکار بنا دیں کہیں کہیں غلطیاں بھی نہیں ہیں بہت اچھی کتاب ہے ایسے شیخ عبدالباجد صاحب نے اس میں کچھ اور شیئر چونے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بائیس جنوری عید الفطر کے روز یہ وہ عید الفطر کا روز تھا برطانیہ کی ملک کے ملک کا وکٹوریا کی وفات ہوئی علامہ نے اس موقع پر ایک سو دس اشار کا مرسیہ کہا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا وکٹوریا کی وفات غم حلال عید سمیت سب پر لازم ہے اس سے چند شیروں نے دیئے ہیں صرف وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا اثر تو برا مرسیہ چاہیے تھا ہمارے پاس نہیں ہیں یہاں علامہ اقبال کا دیوان نہیں ہے مکمل مقوال ہیں کچھ تو ہیں کتابیں میرے پس میں میری لیبریری میں ہوں گی لیکن میرے خیال میں تمہاری جماعتی لیبریری میں نہیں ہیں بیماری نشات اگر ہے تو صبح غم پڑھ کر کرے گی سورہ والحشر والحشر دم تجھے یہ شیر اس طرح نہیں جو سیوت سواب بھی پڑھی جاتی ہے دیماری نشات اگر ہے تو صبح غم پڑھ کر کرے گی سورہ والحشر دم تجھے یعنی عیسائی ملکہ کو یہ صبح غم جو ہے یہ سورہ حشر ان پر دم کرے گی آئی ادھر نشات ادھر غم بھی آ گیا کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا محرم اور عید کی اسطلاحیں جو دینی اسطلاحیں ہیں یہ انہوں نے اس پر خوب کھل کر استعمال کی ہیں وکٹوریا نمرب کے نام نکو گزاشت ہے زندگی یہی جسے پروردگار دے اے ہم تیرے سر سے اٹھا ساہر خدا بارحال اور بھی لوگ ہیں علامہ اقبال اکیلے نہیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے اہلِ حدیث اور دیوبندی فرقہ کے دونوں کے مسلم چھوٹی کے عالم اور مشہور ہندوستان کے مصنف بھی شمس العلماء مولانا نظیر احمد دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی آفیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو کوئی صلاتین یورپ میں سے ہو سوان اللہ یہ نہیں کہا کہ انگریز کو بحثیت غیر حاکم کے ہمیں پسند نہیں مگر اتنی خوبی ضرور ہے کہ جیسی حکومت کر رہا ہے اس میں انصاف ہے یہ تو درست بات تھی مگر یہ کہ اس حکومت کو دوام ہو نہیں بلکہ جب بھی حاکم ملے یورپ کا ملے یہ خاص ان کا نکتہ ہے مولانا شمس العلماء مولانا نزیر مساد دہلوی کا کہتے ہیں سارے ہندوستان کی آفیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو کوئی صلاتین یورپ میں سے ہو انگریز ہی نہیں جو بھی مرز یورپ کا ہو مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مختصی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے خیل فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر و سختگیر ہے سوال اٹھایا ہے اس گورنمنٹ کو تم جابر و سختگیر کہتے ہو توبہ توبہ ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ایک خاص انداز ہے مولانا نزیر مساد دہلوی کا اچھی زباندان تھے کیا گورنمنٹ جابر و سختگیر ہے توبہ توبہ ماں باپ سے بڑھ کر شفیق مجموعہ الیکشرز مولانا نزیر مساد دہلوی صفحہ اندیس مطبوع اٹھارہ سن نوے پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اس وقت ہوگا میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دولاتا تھا اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں کنگ میکر اگر ان کو بنایا جاتا تو دل کے سے جاتا تھا میں کنگ میکر ہوتا سارے نظر ڈالتا تھے سارے بسیطہ رف اخبر کہاں سے کہاں تک کہتے ہیں برما سے شروع ہوتے تھے نظر ڈالنا اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس مصر عرب تک خیال دولاتا تھا اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں اگر میں نے خیالات میں بادشاہ بنانا ہوتا یہ مراد مکی امید واران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استقاق پر نظر کرتا بس میرا اس وقت فیصلہ یہی تھا کہ انگریزی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں سلطنت انہی کا حق ہے انہی پر بحال رہنی چاہیے یہ جو تحریک آزادی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں سارے علماء اقبال بھی بعد میں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے اور احمدیوں پر ہستے رہے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نے بھی کتانے دیئے یہ حال ہے ان کا اپنا مولی زفر علی خان صاحب اپنے تانہ امیزیوں میں بڑے چوٹی کے تھے اور احمدیوں اور خلفاء پر حجب لکھنا ان کا ایک خاص شیوہ تھا زباندانی تھی چونکہ اس لئے حجب بنیائی تھی بےہودہ ہو مگر زباندانی کے رحاسے بڑی تیز ہوا کرتی تھی اس سے ان سے بڑھ کر احمدی شوہرہ چوٹی کے جو کلاسیکل زبان مکلے لکھنے والے تھے انہوں نے پھر جواب بھی خوب دیئے ان کو اور وہ دور بار دیوچسپ ہے ایک طرف صرف علی خان کی حجب وغیر چھپتی تھی دوسری طرف حضرت مشاہ جہانپوری صاحب اور حضرت میر صاحب یوند اسماعیل صاحب اور اس طرح اور بھی بہت سے رحمانی صاحب گوہ کرتے تھے بہت اچھے اچھے بہت ہی موثر اور زبان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ پا کے جواب نظم میں دیتے تھے تو یہ کہتے ہیں زف علی خان مسلمان ایک لمحہ کیلئے بھی ایسی حکومت سے بددن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے اگر کوئی بدبخت مسلمان سن دیجئے اگر کوئی بدبخت مسلمان گومن سے سرکشی کی جورت کرے تو ہم ڈنکے کی چھوٹ سے کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں یہ جو ان سے سوائے جوہاں ہوئے تھا خلیط میں سے سارس نے یہ پوزیشن دی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی بیروی بھی کرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نادی آئے گا اور جو اس کا انکار کر دے تو انہوں نے دیکھ وہ حقیقی مسلمان نہیں کتنی تکلیف پہنچیں کہتے ہیں تو اٹھا کر ہم اسلام سے باہر پینکتے ہیں زفرلی خان حرم کے چیلے مسلمان ہیں پکہ مسلمان کیونکہ وہ انگریز کی مخالفت پر اسلام سے خارج کرتے ہیں اس بنا پر کسی احمدی مصنف نے تحریر دکھنے والے نے لوگوں کو اسلام سے خارج نہیں کیا کہ انگریز کی مخالفت ہے اس لئے دارہ اسلام سے خارج اور ڈنکے کی چھوٹ سے کہہ رہے ہیں پتہ کہ کوئی مخالفت نہیں ہوئی ڈنکے کی چھوٹ سے کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں اخبار زمیندار لاہور 11 نومبر 1911 پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کیلئے تیار ہیں اور یہی حالت انگوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے اور آپ مردان میں عزی کے رمبردار ہو بیٹھے جو پاکستان کی تاریخ بگاہ رہے ہو اوٹ پٹاں نیمی باتیں یاد کر رہے ہو جفراللہ خان کا نام مٹایا جا رہا ہے اس تاریخ سے جماعت احمدیہ کے قردار اس میں سے مٹایا جا رہا ہے جو دشمن اول تھے جو پاکستان کو نا پاکستان پلیدستان کہتے تھے جو پاکستان کے بنانے والے قائد آزم کو کافر آزم کہا کرتے تھے اور ایسے سے سخت لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ جہرانی کی مجال نہیں ہے وہ آج پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے بنانے والوں میں موضوع مقام پر فائز کر دیا گئے ہیں اسی طرح اشتراکی تاریخ منائی گئی تھی اسی طرح فشیزم میں تاریخیں منائی جاتی ہیں تاریخ کو تم کیسے بدل سکتے ہو چند دن کی بعد ہے یہ زمانہ بدلے گا ایسے لوگوں پر آئندہ میں اور اخلاع میں باہریں گے جنہوں نے تاریخ کا ہونیاں بگاڑا ہے اگر تاریخ دانی کی بات کرتے ہو تو رئیس جنہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کی ابتدائی تاریخ کی کیا نام تھا پورا ان کا؟ ریس جعفری صاحب وہ دیکھیں وہ تو اندھی نہیں تھے مگر کس انصاف اور تقویٰ کے ساتھ وہ چونکہ پاکستان کی یا حکومت یا مسلم لیگ کی نمائندگی میں تاریخ لکھ رہے تھے ان دنوں میں ابھی مولان دبا ہوا تھا اور خادی آدم کا روگ ان پر حاوی تھا اس لیے انہوں نے جو تاریخ لکھی بے لاغ لکھی کسی بات کے خوف نہیں اس میں آپ دیکھ لیں زفاللہ کا کیا کردار تھا احمدیوں کا کیا کردار تھا ان مولیوں کا کیا کردار تھا لیکن اب یہ تاریخیں بلج جاتے ہیں اور یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ کل تک علام اقبار اور معزف علی خان وغیرہ مجلس احرار کے برے برے سربراہ اپنا حق کے عقیدہ رکھتے سے اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لئے تیار ہیں اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے جھوٹ بولا تھا تو اس کا انکار کیوں نہ کیا کہاں کالوں میں لکھی ہیں تم لوگوں نے کہ جھوٹا ہے زفالی خان ہماری یہ حالت نہیں انیس سو گیارہ کے زمانہ انگریز کا روپ شاہا ہوا کس طرح سے جھکا لئے ہیں اور تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی مسلمانوں کا حالت تھا اور پھر آگے کیونکہ شاعر بھی بہت اچھے تھے ربالی خان بہت اچھے تھے کہتے تھے کہتے ہیں جھکا فرط عقیدت سے میرا سر ہوا جب تذکرہ کن امپرر کا جھکا فرط عقیدت سے میرا سر ہوا جب تذکرہ کن امپرر کا جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شاہن شاہ ہے وہ بیر برکہ جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شاہن شاہ ہے وہ بر برکہ ذریع قسمت جو ہوئی گوشہ حاصل ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا کہتے ہیں کاش ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر ایک گوشہ چھوٹا سا ایک گناہ وہ میں اثر آجا ہے وہ کنکھیوں سے ہمیں دیکھ لی یہ مراد ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور زفرلی خان پر اس بات سے کہ یوں نے پرجمہ میں دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا یہ بھی تھا ایک بار جبکہ احمد جی کے دشمن کھولے بندوں کہتے تھے بے خطر ڈنکی کی چوٹ ہم یہ باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اور ان کو کچھ نہیں ہوا وہ بری ضمیر تھا مسلمان کا کہ کوئی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے جب زمانہ بدلے جب پارستان کی احمد جیوں نے خربانیاں کی اپنا ملک وجود میں آ گیا جب ملک کی شانشاہی باب ڈور پر ان کے ہاتھ پڑ گیا تو پھر سب تاریخ کو مستق کر کے ایک نئی تاریخ بنائی گئی ہے اور احمد جیوں پر ظلم کے بہانے ڈونڈے گئے ہیں اور یہ اعظام ہے کہ یہ انگریز کا خودکاشتہ پودل سے انگریز کی تعریف کرتے سے یہ دیکھتے نہیں کہ وہ تعریف کیوں تھی کس وجہ سے تھی اور اپنے لیے تھی کہ تم لوگوں پارستان کے نتیجے میں آئے بھی ہے نا اور کچھ کہ بس یہی تھا سر دست ایک افرسطہ بھی کہ ضرورت پڑی اگر اس کا جواب کسی نے کہا لکھا تو پھر انشاءاللہ بہت موال ہے کہ بابیں پھری پڑی ہیں ان باتوں کو اب میں سر دست اس بات کو چھوڑتا ہوں اور کل کا ملمون اس تطیمے سے مکمل ہوا باقی یا زندہ صحبت باقی کہتے ہیں اگر پھر کبھی ضرورت پڑی کوئی درچہ سوالے پھر پیش کرنے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ